اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وانعبدونی حازا صراط مستقیم بہترم ناظرین و ناظرات سراط مستقیم کی پچپنوی قسط کے ساتھ سخاوت سانسان رالوی آپ کے خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو مسنون طریقے پر سنت نبوی پہ چلتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ساتھی میں شعبان کی مبارک بھی دیتا ہوں جیسا کہ کل میں نے اہمیت و وظائف شعبان کے پہلے پرگرام میں گزارشات پیش کی تھی کہ شعبان واحد مہینہ ہے جو شیعانِ علی اور محبانِ اہلِ بیت کے لیے خوشیوں اور مسررتوں کا مہینہ ہے اس میں کوئی غم کی کسی معصوم کی غم کی تاریخ شہادت کی تاریخ نہیں ہے شعبان المعظم میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کی ولادت با سعادت ہے یکم یا چھے شعبان کی تیسری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے چوتھی کو حضرت اب الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے پانچویں شعبان کو سیدہ ساجدین زینب اللہ عبدین امام علی ابن الحسین سیدہ سجاد علیہ السلام کی ولادت ہے اور اسی طریقے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام اور امام زوانہ علیہ السلام کی ولادتیں جن کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ پروریمز میں آئے گی کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کی تھی شعبان کے روزوں کے بارے میں تو سولہ روزوں تک کل ہم پہنچے تھے آج انشاءاللہ شعبان کی نمازیں بھی پیش کی جائیں گی پہلے میں اس روایت کو مکمل کرلوں شعبان میں ہر رات کی نماز ہے جو کل سسٹر ملکہ آپ ہم اس بھی نے ہم سے سوال کیا تھا انشاءاللہ آج ہم اس سب بیان کریں گے پہلے ذرا سلیجئے سترمہ روزے سے لے کے تیس میں روزے تک یعنی سترہ روزے کوئی رکھے یا تیس تک تو کیا سواب ہوگا اگر کوئی شعبان کے سترہ روزے رکھے گا تو حضور نے فرمایا اس پر جہنم کے تمام دروازے بند ہو جائیں گی اگر آپ کال کرنا چاہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ہے سیمن ون ایٹ سکس سیمن فائی سکس نائن ایٹ سیمن شعبان کے بارے میں ہم آج پرورام کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اگر کوئی شعبان کے اٹھارہ روزے رکھے گا تو اس کے لئے جنت کے تمام دروازے کھول دیا جائیں گے آٹھوں کے آٹھوں دروازے اگر کوئی شعبان کے انیس روزے رکھے گا تو اسے جنت میں ستر ہزار قصر ملیں گے در اور یاقود کے بنے ہوئے یہ مال اگر کوئی شعبان کے بیش روزے رکھے گا تو ستر ہزار خدمت کے لئے مجسر ہوں گے اگر کوئی شعبان کے اکیس روزے رکھے گا تو اسے ملائکہ میدان محشر میں ویلکم کہیں گے اتا کہ اس کے بدل سے فرشتے اپنے پروں کو مس کریں گے اگر کوئی شعبان کے بائیس روزے رکھے گا تو اسے ستر ہزار خلے زیور پہنائے جائیں گے سندس اور استبرک کے بنے ہوئے اگر کوئی شعبان کے تیس روزے رکھے گا تو اس کے لئے نور کی سواری اس وقت لائی جائے گی جس وقت وہ قبر سے نکلے گا اور نور کی سواری پر سوار ہو کر وہ جنت میں پہنچے گا اگر کوئی شعبان کے چوبیس روزے رکھے گا تو اس کی ستر ہزار اہلِ توحید کے لئے سفارش و شفاعت قبول کی جائے گی اگر کوئی شعبان کے پچیس روزے رکھے گا تو اسے مرافقت سے براعت نصیب ہوگی اگر کوئی شعبان کے چھبیس روزے رکھے گا تو خدا اسے پلے سرات سے گزرنے کا پروانہ سرات و جواز اتا فرمائے گا اگر کوئی شعبان کے ستائیس روزے رکھے گا تو اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا اگر کوئی شعبان کے اٹھائیس روز رکھے گا تو قیامت کے دن اسے چمکتا ہوا چہرہ عطا کیا جائے گا اگر کوئی شابان کے انتیس روز رکھے گا تو اسے خدا کی طرف سے بڑی خوشیاں ملیں گے اگر کوئی شابان کے تیس روز رکھے گا تو اسے عرش سے جبریل ملائیں گے کہ اے شخص ہے اپنے عمل کو دوبارہ بجالا اس لیے کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور اللہ فرماتا ہے تیس روز رکھنے والے کے گناہ اگرچہ آسمانی ستاروں بارش کے قطرات ترختوں کے پتوں ریت کے ذرات یا خاک کے مٹی کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو تیس روزوں کے عوض میں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اب آئیے نمازوں کو شروع کرتے ہیں شابان المعظم میں ہر روز کی نماز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے وہ روایت حضور پاک سے تھی کہ جو شخص پہلی شابان کی رات یہ پرسورات جو گزر گئی دو رکھت نماز پڑھے گا تو اس پر جنت واجب ہوگی رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی شخص دوسری شابان کی رات پچاس رکھت دو دو کر کے نماز پڑھے گا تو ہر رکھت میں سورہ فاتحہ ایک دفعہ سورہ توحید ایک دفعہ سورہ فلق اور ناس ایک ایک دفعہ تو خدا کرامن کاتبین کو حکم دے گا کہ اس کے ایک سال تک کوئی گناہ نہ لکھے جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ شروع کر دے یہ ایک اہمیت ہوتی ہے اور اس کی عبادت کو اہل زمین و آسمان کے برابر اللہ قرار دے گا حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص تیسری شابان کی رات کو دو رکھت نماز پڑھے ہر رکھت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پچیس مرتبہ اللہ اس کے لئے جنت کے آتھوں دروازوں کو کھول دے گا اور جہنم کے ساتھوں دروازوں سے بند ہو جائیں گے اور ہزار ہلے اور ہزار کراؤن تاج اس بندے کو قیامت کے دن پہنائے جائیں گے حضور فرمایا کہ کوئی شخص چار شابان کی رات کو چالیس رکھت نماز دو دو کر کے پڑھے گا ہر رکھت میں فاتحہ ایک دفعہ توہید پچیس مرتبہ خدا ہر رکھت کے بدلے ہزار سال کی عبادت عبادت کا ثواب لکھے گا چالیس رکھتوں کے بدلے میں چالیس ہزار سال عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور ہر سورت کے بدلے میں ہزار شہر تعمیر کرے گا خدا فرماتے ہیں جو کوئی پانچ شابان کی رات کو دو رکھت نماز پڑھے گا ہر رکھت میں سورہ حمد ایک دفعہ سورہ توہید پانچ مرتبہ پھر سلام پڑھے اور رسول خدا پر ستر مرتبہ دروت پڑھے اس دروت پڑھنے کے بعد خدا آجتوں کو پورا فرما دے گا اور اسے آسمان کے ستاروں کے برابر جنت میں شہر ملیں گے گھر نہیں شہر پھرماتے ہیں کوئی شخص اگر چھے شابان کی رات کو چار رکھت نماز پڑھے دو دو کر کے ہر رکھت میں ایک دفعہ فاتحہ پچاس مرتبہ سورہ توہید اس کی روح جب قبض ہوگی تو وہ سعید مرے گا اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی اور جب قیامت کے دن نکلے گا چودمی کے چاند کی طرح نکلے گا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا قبر سے باہر آئے گا ساتھ شابان کی رات دو رکھت نماز ہے پہلے رکھت میں ایک دفعہ سورہ حمد سو مرتبہ تلکرسی ہر رکھت میں ایسے ہی جو مومن اس کو پڑھے گا یا مومنہ پڑھے گی خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا اس کی ہر آجت پوری ہوگی اور اس کے ہر دن اسے ہر دن باپی ماندہ زندگی میں ایک شہید کا سواب ملے گا فرمایا آج شابان کی رات دو رکھت نماز ہے پہلی رکھت میں سورہ فاتحہ ایک دفعہ اور آمن الرسول سورہ بقرہ کی آیت پانچ مرتبہ اور سورہ توحید پندرہ مرتبہ دوسری طور میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اِنَّمَا آَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا ایک دفعہ اور سورہ توحید پندرہ مرتبہ اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی جتنے ہوں یا جھاگ جتنے خدا ماد فرما دے گا اور دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک تیب و تاہر نہ ہوگا اس کو سواب اتنا ہوگا اس نباز کے بدلے میں کہ جیسے اس نے تورات زبور انجیل اور قرآن کو سارا کا سارا بار بار پڑھا فرمایا نو شبان کی رات چار رکھت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکھت میں فاتحہ ایک دفعہ اور سورہ نصر ایسے شخص پر جہنم حرام ہو جائے گی صرف چار رکھت ہے دس شبان کی رات کو چار رکھت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکھت میں ایک دفعہ فاتحہ ایک دفعہ آئیتوں کو سی تین دفعہ سورة الکانسر خدا ملائکہ سے فرمائے گا اس کے لیے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دو اور اس کے ایک لاکھ درجات بڑھا دو اور ایک ہزار دروازے رحمت الہی کے کبھی بننا ہوں گے اور ماں باپ اس کے ماں باپ اور ہمسائیوں کو بھی بخش دیا جائے گا اگر کوئی شخص بارہ شابان کی رات کو بارہ رکھت نماز پڑھے دو دو کر کے ہر رکھت میں ایک دفعہ سورہ حمد دس مرد و سورہ تکاسر تو خدا اس کے چالیس سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا چالیس درجات اس کے بلند ہوں گے چالیس ہزار ملائکہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یہ سواب یوں سمجھئے کہ اس شب نے اس شب میں اس نے لیلت القدر کو پا لیا جو بارہ شابان کی شب میں شابان کا مطلب شب کا مطلب ہوتا ہے کل اگر بارہ کا دن ہے آج کی شب جیسے آج شب تھوڑی دیر میں جب شب ہوگی اراؤنڈ ایٹ تھرٹی دو گھنٹے کے بعد تو یہ شبہ ولادت امام حسین علیہ السلام ہوگی یعنی شبہ سوئے میں شابان ہوگی سبو میں شابان تین شابان کی رات آج ہوگی تو شب کا مطلب ہوتا ہے کہ کل جو دن آ رہا ہے اس کی پہری رات اگر کوئی تیرہ شابان کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے گا ہر رکعت میں ایک مرتبہ فاتحہ ایک مرتبہ وقت تین پڑھے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اولاد اسماعیل سے دو سو لوگوں کو اس نے پروانہ نجات دے کر غلامی سے آزاد کرایا ہوئی اور اس کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ ایک غلام کو بھی آزاد کرانے پر حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے قیامت کے اصحاب میں شمار ہوگا جو بندہ یہ نماز پڑھ لے گا یہ ایام البیز کی پہلی رات ہے رجب میں بتایا تھا ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ یہ ایام البیز ہیں لیال البیز ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے صدقے میں ہر انسان کی توبہ قبول ہو جاتے ہیں پرغمت مرتبط احمد کو شخص چودہ شبان کی ایراد چار رکھت نماز دو دو کر کے پڑھے گا ہر رکھت میں ایک دفعہ حمد پانچ مرتبط سورة العصر تو خدا اسے آدم سے لے کے قیامت تک نماز پڑھنے والوں کا سواب عطا فرمائے گا جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوگا ہر رکھت میں ایسا پہلے ارز کیا جا چکا ہے ہر رکھت میں ایک دفعہ فاتحہ پانچ مرتبط سورہ عصر پڑھنی اگر کوئی شخص پندرہ شبان کی رات مغرب اور شاہ کے درمیان چار رکھت نماز دو دو کر کے پڑھے گا تو ہر رکھت میں سورہ حمد ایک دفعہ سورہ توحید دس مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر دس مرتبہ پڑھے سبحان اللہ یحی الموتہ ویمیت العیاء وہو علا کل شہر قدیر خدا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا دنیا اور آخرت کی ہر حاجت پوری ہوگی اور قیامت کے دن اسے اصحاب الیمین میں قرار دیا جائے گا فرشتے اگلے سال پندرہ شعبان کی شب تک یہ وہ شب ہے جو ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی شب ہے اس شب تک اگلے سال تک فرشتے حفاظت کریں گے پندرہ شعبان میں چار رکعت نماز ہے ہر رکعت میں سورہ حمد ایک دفعہ سورہ توحید سو مرتبہ یہ شب نیمہ شعبان کے عمال ہے اور پھر یہ نماز سے فارغ ہو کے پڑھنا ہے اللہم انی فقیر ومن عذاب کا خائف و مستجیر اللہم لا تبدل اسمی ولا جسمی ولا تجھد بلائی ولا تشمت بی اعدائی اعوذ بعفکا من اقابک واعوذ برحمتکا من عذابک واعوذ برداکا من سختک واعوذ بکا منکا جل ثناؤک انتکا ما اثنیت على نفسک وفوق ما یقول القائلون سولہ شعبان کی رات دو رکعت نماز ہے ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ حمد ایک دفعہ تل کرسی پندر مرتفعہ سورہ توحید پڑھے اس کے لیے ایک ہزار قصر محل اللہ جنت میں تعمیر فرمائے گا سترہ شعبان کی رات دو رکعت نماز ہے ہر رکعت میں حمد ایک دفعہ توحید اکتر مرتبہ اور نماز سے فارغ ہو کر ستر مرتبہ استغفار اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے گا اس کی ساری حاجتیں پوری ہو چکی ہوں گی سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور سال تک اس کا کوئی گناہ درج بھی نہیں ہوگا کوئی شخص اٹھارہ شوان کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک مرتبہ پانچ دفعہ سورہ اخلاص تو وہ جو بھی حاجت رکھتا ہوگا پوری ہوگی اگر اس کے نام عامال میں شقی القلب شقی لکھا ہوگا تو فرشتے وہ اس کا اسٹیٹس بدل کے سعید لکھ دیں کوئی شخص انیس شبان کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں حمد ایک دفعہ یہ آیت پڑھے پانچ دفعہ خدا اس کے اس نماز کے بعد آئندہ ایک سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ماں باپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور جہنم سے اس کو پروانہ نجات کر جائے گا اللہ جنت نے ٹھیک ہے چیک کر رہے یہ آپ کی خدمت میں اٹھارویں شب کے آمال نماز پیش کی گئی اگر کوئی شخص انیس شبان کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے یہ میں نے ابھی عرض کیا ہے انیس کا بتا لیا بیس کو اگر بیس شبان کو چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ نصر پندر مرتبہ حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ پیغمبر مبوس کیا وہ شخص اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک وہ خواب میں اپنا مقام بہشت نہ دیکھ لیں قیامت کے دن وہ محشور ہوگا عزت و وقار کے ساتھ اگر کوئی شخص اکیس شبان کی رات کو آٹھ رکعت نماز دو رو کر کے پڑھے گا ہر رکعت میں حمد ایک دفعہ توحید ایک دفعہ فرق ایک دفعہ ناس ایک دفعہ خدا اسے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکی حطا فرمائے گا اور اس کے لئے ان ستاروں کی تعداد کے برابر درجات بلند ہوں گے اور اتنی گناہ معاف ہوں گے اگر کوئی شخص بائیس شبان کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے گا ہر رکعت میں ایک دفعہ حمد ایک دفعہ سورہ کافرون پندرہ منتوہ سورہ توحید تو خدا اس کا نام آسمان میں صدیقوں میں لکھے گا خیامت کے دن انبیاء کے ساتھ خدا کے حجاب اس وقت کے سائے میں ہوگا پھر بن ہوتے ہیں جو کچھ تئیس شبان کی رات تئیس رکعت نماز دو دو کر کے پڑھے ہر رکعت میں ایک دفعہ حمد ایک دفعہ زلزال تو خدا اس کے دل کے سے ہر قسم کے خوٹ منافقت کینے کو نکال دے گا اور قیامت کے دن وہ بدر منیر بن کے نکلے گا کوئی شخص چوبیسویں کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک دفعہ تکہ سورہ ایک دفعہ خدا اسے عمر بل معروف اور نئی ان المنکر کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جن میں شہدہ صدیقین شہدائے کربانا انبیاء مرسلین آئمہ شامل اگر کوئی شخص چھبیس شوان کی رات کو دس رکعت نماز پڑھے دو دو کر کے حرکت میں سورہ حمد ایک دفعہ آمن الرسول تا آخر دس مرتبہ خدا اسے دنیا اور آخرت کی آفتوں سے محفوظ کرے گا قیامت کے دن چھے نور عطا کرے گا اگر کوئی شخص ستائیس شوان کی رات دو رکعت نماز پڑھے گا ہر رکعت میں ایک دفعہ فاتحہ دس مرتبہ سب حس وربک الان اللذی خلق فصوہ والذی قدر فہادہ تو اس کے نام اعمال میں ایک ہزار نیکیاں درجوں کی ایک ہزار گناہ ماف ہوں گے قیامت کے دن حمد ایک مرتبہ سورہ توحید فلق ناس ایک ایک مرتبہ قیامت کے دن یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ چوروی کے چاند کی طرح ہوگا قیامت کی ہولناکیوں سے اسے خوف نہ ہوگا آخری تین آمال تین شبوں کے آمال یہی ہیں جو اٹھائیس میں بیان کیے گئے ہیں انتیس کو بھی اور تیس کو بھی اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی بیان ہوا ہے انتیسویں شب میں دس رکت نماز ہے ہر رکت میں حمد ایک دفعہ تکاسر فلق ناس توحید دس مرتبہ اسے مجاہدی ہوئے شمار کیا جائے گا اس کا نام آمال قیامت کے دن بڑا وزنی ہوگا تیسویں شب یعنی آخری شب انتیس کا دن گزار کے تیس کی شب دو رکت نماز ہے ایک مرتبہ حمد اور دس مرتبہ اعلیٰ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا اٹھائیس میں اس بندے کو اہلِ زمین و آسمان تمام بھی جمع ہو جائیں تو جو سواب ملے گا اس کو درج نہیں کر سکیں گے آخر میں یہ دعا پڑھیں اللہ مائلہ تکن اترت لنا فیما مدافی من شعبان فقف لنا فیما باقی امنو اللہ تعالیٰ ایک باقی ماندہ دن کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ میں نے روزیں اور نمازیں اپنی کتاب توفہ درویش سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں یہ کتاب دو ہزار نو میں میں نے چھپوائی تھی اور اب انشاءاللہ دو ہزار پندرہ میں جون میں پھر چھپ رہی آپ حضرات کو اگر یہ کتاب چاہیے ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میرے نمبر پر کال کر لیں یا ہمارے فاؤنڈیشن کے ایڈریس پہ نیچے ٹکر چلتا ہے ہمیشہ پیو باکس آپ ہم سے کتاب منگوا سکتے ہیں یا اس نمبر پر جس پہ آپ کال کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کال کر کے کتاب منگوا سکتے ہیں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو پچمنمہ پروگرام ہمارا جاری ہو ساری ہے آج سرات مستقیم کا اور شابان کے بارے میں میں گزارشات پیش کر رہا ہوں لگتا ہے آج ہمارے ویورز کوئی اطلاع نہیں کوئی کال نہیں آ رہی ہے شاید وہ ارلی ہے اس وجہ سے بھی اترم ناظرین و ناظرات آج کا یہ ہمارا پروگرام ایکسکلوسیو ہے شابان کے بارے میں ابھی اور میں شابان کے گزارشات کروں گا نیمہ شابان پر ایک پروگرام اگلا آئے گا انشاءاللہ اس لیے آج میں اس پر فوکس نہیں کروں گا نیمہ شابان پر الگ سے پروگرام آئے گا عمال بھی بتائے جائیں گے اس کی اہمیت کا بھی تذکرہ ہوگا ایک کال لی رہتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام جاری رکھتے ہیں اسلام علیکم دعا ہے آپ فرمائے کیا حال ہے ماشاءاللہ پروگرام ہزاروں اور لاکھوں سواب ماشاءاللہ بتا رہے ہیں بہت اس مزہ آرہیت کا پروگرام سنے گا بڑی مہربانی اللہ اسلام شکریہ شکریہ پڑیے 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 اللہ الرحمن الرحیم بلغل اولاب کمال ہی کشف تجاب جمال ہی اسنا جمی خطال صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صدق اللہ علیہ محمد تارک جویز صاحب نے ہمیں کال کی ہے اللہ سلامت رکھے بڑے ہمارے اچھے بھی ہو رہے ہیں کال بھی کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو آپ کی بیگم صاحبہ کو آپ کے دونوں بچوں کو رمید اور دوسری بچی کا نام کیا ہے رتابہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمید کو بھی رتابہ کو بھی صحت دے اور سو بھی ہے ان کے بیگم صاحبہ کو بڑے نیک انسان ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اب میں باقی مہدہ عمال شابان کے عرض کر رہا ہوں مشترکہ عمال میں نے کل شروع کی یہ بتایا تھا ایک تو ستر مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے ستر مرتبہ ہی یہ ستر مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو احادیث میں آیا ہے کہ ستر ہزار مرتبہ استغفار شمار ہوگا اس ماہ میں صدقہ کا بڑا عجر ہے رائے خدا میں اگرچہ ایک خرمہ ہی کیوں نہ دیں صدقہ کی بڑی اہمیت ہے اگر کوئی شخص اس میں صدقہ کرے گا شعبان میں تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ اس پہ آرام ہو امام جافسارک علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو اس لیے کہ یہ حضور کا مہینہ ہے ہمارے جد کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا کہ شعبان کے ایک روزے کا عجر سوائے بہشت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا صرف ایک روزہ رکھ لیں تو بہشت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر سرکار ایک سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے جی بسم اللہ میں حاضر ہوں جناب جناب بیٹا ہے وہ بہت خوف زدہ ہو گیا خوف رہتا ہے اس کو اس کا نام ہے میر احمد رضا ٹھیک ہے آپ اس کے لیے بھائی صاحب بچے کے خوف کو دور کرنے کے لیے میری کتاب ہے توفہ درویش توفہ درویش اس میں میں نے مختلف وظائف لکھے ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بچے ڈر جاتے ہوں یا خواب میں ڈرتے ہوں یا بیداری میں ڈرتے ہوں تو اس کے لیے میں نے ڈیٹیل سے وظائف لکھے ہیں اور اس کتاب میں کم از کم میں نے بیس سے زیادہ وظائف بچوں کے ڈر وغیرہ کے سلسلے میں لکھے ہیں یا حاکم سے ڈر ہو کسی آفیسر سے ڈر ہو کسی باس سے ڈر ہو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ڈر ہو رشتہ داروں کا خوف ہو میں نے اس سلسلے میں بہت ڈیٹیل سے اس کتاب کے اندر لکھا ہے ویسے میں ایک چھوٹا سا عمل آج آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہولڈ فرمائیے گا اسلام علیکم ہلو السلام علیکم علیکم اسلام دعائے بہن آپ دوسرین آپ بتائیں کیسی ہیں ملکل اللہ کا شکر مجھے یہ ذرا آپ لیلت القدر جو ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے لیلت القدر تو ابھی رمضان میں آئے گی نہیں انشاءاللہ اور لیلت البراعت جو ہے وہ یہ لیلت البراعت سے کیا مراد ہے لیلت البراعت سے مراد شب براعت جس کو ہم لوگ شب براعت کہتے ہیں حالانکہ غلط ہے شب براعت اس شب میں جو چودہ اور پندرہ کی درمیانی شب ہے اللہ تعالی امت محمدیہ کے لیے براعت من النار جہنم سے براعت کا سرڈیفکیٹ اتا فرماتا ہے اس شب میں اگر کوئی شب بیداری کرے دن میں روزہ رکھے رات میں نمازیں پڑھے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالی اس شب میں گارنٹی دیتا ہے کہ وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا براعت سے مراد یہ ہے اس شب کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی آسودہ حال ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم میں نہیں جالے گا بہت شکریہ بہن عبدالحسین اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے کال فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام ابھی وہ بات سنی رہا تھا کہ دوسرا ٹیلی فون آگیا راکھ صاحب کے پر خوف پر بات بتا ہی رہے تھے راکھ صاحب یہ کتاب یہ تحفہ درویش کے سفر نمبر دو سو ستر پر میں نے خوف کا خوف سے نجات کے لیے میں نے سفر نمبر دو سو ستر پر تحفہ درویش میں انتر اور ستر پر لکھا ہے سورہ مومن نور کر لیے سورہ مومن اس کا دوسرا نام ہے غافر اس کی آیت نمبر چوالیس ہے اس کو پڑھیں اور انگوٹھی پہ نقش کروالیں انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا بچے کو بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کون صاحب فرمارہے ہیں احمد رضا احمد رضا کا والی دو میں احمد رضا کے والد ہے ٹھیک ہے میرا نام میدی رضا میدی رضا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ واج کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں ہماری ممبرشپ بھی لیں ڈالر پر ڈے ہے ٹیس ڈالر پر منت آپ حاصل کرنا کا تو کہاں بھی کرنا پڑے گا آپ اسی نمبر پہ آج کال کر لیجئے گا تقریبا کوئی نو بجے نو بجے تو انشاءاللہ آن وان دی ایٹ سکس سیوین فائیو سکس نائن ایٹ سیوین پہ جی ہاں تو حافظ مبشر نظیر حافظ مبشر نظیر ملیں گے اس پر حافظ مبشر نظیر تو وہ آپ کو آج ہی ریجسٹر کر لیں گے اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کے بچے کو شفایات فرمائے خدا حافظ ماشاءاللہ لوگ انٹریسٹ لے رہے ہیں زیادہ انٹریسٹ جو ہے وہی وظائف کی ہے حالانکہ آج کا کوئی پروگرام برکات سویاظم کا نہیں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر حمد ہوگی تو انشاءاللہ آج کریں گے برکات سویاظم نمبر کتنا ہوگا یہ تو پچمن ہے صراط مستقیم انشاءاللہ وہ بھی اٹھاون انشاءاللہ ابھی کیونکہ آج کر روزے بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ ابھی آج ہی یہ پروگرام بھی کریں گے ایک آل اور لیلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ کیسے ہیں صلی اللہ کیسے ہیں صلی اللہ کیا آپ بل رہا ہوں پتہ چلا ہے کہ آج شابان اور موضوع کے موضوع کے آپ دفعے رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایتھے عامال ہیں جو انتہائی مائد منز اور بہت اچھی ہیں جو کہ بجال ہے کیونکہ ابھی وہی عرض کر رہے ہیں ابھی شروع ہی کیا ہے جو ہے وہ ویلاتوں کا مہینہ ہے جی 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 اور بابرکت مہینہ ہے اور اس میں اس میں محکومین کی بھی ویلاتیں ہیں اور سرسکوہ جلالی اکبر دماغ کھاسم بی بی جینب کی مولا آباز آپ کو مبارک ہو جناب ہا نہیں سب کو مبارک ہو آپ کو اور تو یہ فرمائیہ جو میں میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ آج فرمائیں میں ابھی عرض کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں جو شخص ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہو مخلصین اللہ الدین ولو کر المشرکون یہ پڑے گا اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں ہزار سال کی عبادت درج فرمائیں گا چھوڑی سی دعا ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہو مخلصین اللہ الدین ولو کر المشرکون اس چھوٹی سی دعا کو پڑھنے والے کے نام اعمال میں ایک ہزار سال کی عبادت درج کی جائے گی اس مہینہ کے ہر پنشمبہ کو یعنی آج آج جو خمیس کا دن ہے آج کے دن میں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے دن میں دو رکعت نماز ہے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص ہے اور سلام کے بعد سو مرتبہ سلوات پڑے خدا امور دین دنیا اور ہر حاجت کو پورا کرے گا اور روزہ تو میں بتائی چکا ہوں کہ پنشمبہ کا روزہ جو آج کے روزہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے شعبان میں بہت ہم یہی ہے کہ وہ ڈیابیٹک کی وجہ سے روزہ کوئی بات نہیں آپ ڈیابیٹک ہیں تو کم از کم یہ دعا پڑھنے اور انشاءاللہ درود پڑھتے رہیں استغفار پڑھتے رہیں استغفار پڑھتے رہیں استغفار اللہ اتا فرمائے دو شمبے اور پنشمبے کا روزہ بہت ہی زیادہ رکمنڈڈ ہے یعنی پیر کا آپ نہ بھی رکھ سکیں تو دوسروں کو کم از کم بتا دیں بلال کو بتا دیں اپنے بیٹے کو کہ انشاءاللہ وہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کی بیگم صاحبہ کو بھی صحت دے آپ سب کو ذرا بتاتے بھی رہا کریں کہ المہدی ٹی وی دیکھیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی فقہ درس بھی آرہا ہے انشاءاللہ آپ بھی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت مہربانی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق تین جافت کرے اور اس کے جو اسے بیڑا اٹھا ہوا ہے ماسٹر کا تو اللہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق الہی امین الہی امین آپ السلام بھی کہہ رہے میری طرف سے بھی سب کو سلام ارز کریں بہت شکریہ خدا حافظ یہ تھے سید علی رضا شاہ کازمی جو ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں حضرہ ہم سے دور چلے گئے ہیں روچسٹر نیو یورک سے یہ بات کر رہے تھے تو ماشاءاللہ بڑی انکریجنگ کال بھی کی سوال بھی پوچھا ہے ایک بات اور میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث بڑی عجیب ہے امام صادق اعلی محمد صلام اللہ رہے فرماتے ہیں جو شخص اس مہینہ میں صدقہ کرے گا خدا اس کی تربیت کرے گا جس طرح تم لوگ اپنے اونٹ کے بچے کی تربیت کرتے ہو یہاں تک کہ روز قیامت اپنے مالک کے ساتھ اس حالت میں پہنچے گا کہ احد کی پہاڑ کی طرح ہو چکا ہو وہ صدقہ خود احد کے پہاڑ کی طرح اس بندے کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اس بندے کی اللہ سے سفارش کرے گا ہمارے پرگرام کا وقت اختتام پذیر ہے چند منٹ اور باقی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پرگرام آج فق کے بارے میں ہوگا شرح لما اگرچہ جو لوگ حوزے کے طلبہ نہیں ان میں بے شک عبارت بارے رب توجہ نہ دیں مگر وہ شریعت پڑ سکتے ہیں وہ درس بھی بڑا اچھا ہوتا ہے بینی فیشل ہے سب کے لیے اللہ تعالی تمام بھائی بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج ایک سسٹر ہماری اس وقت ہمارے مسجد میں تشریف فرمائے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو ان کی حوائج شرعیہ ہے اللہ پوری فرمائے حافظ مبشر نظیر جنہوں نے ان ٹرانسویشنز کو پوری دنیا میں لائف کیا ہے اللہ تعالی ان کی بھی ہر حاجت پوری کرے ان کے روزگار کے سلسلے میں اور دنیا اور آخرت کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ ان کو آغاز سجاد کو بھی شفاہ دے اور سید اصغر نقبی صاحبی تشریف لائے اللہ تعالی ان کو بھی شفاہ کامل و آجل عطا فرمائے جن لوگوں نے آئی روزہ رکھا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ شبہ ولادت امام حسین اتنی بڑی عید کے موقع پہ آپ انشاءاللہ روزے کو افطار کریں گے اللہ قبول فرمائے اور اس روزے کے صدقے میں اور امام حسین کے صدقے میں جو بھی سکم تکلیف دکھ رنج میہان علم میری آپ کے زندگی میں ہیں اللہ ختم فرمائے اللہ خوش یہاں آسانی آپ کو نصیب فرمائے آپ سے کہوں گا آپ اپنے بچوں بچیوں کو بھی انکرج کریں کہ وہ المہدی ٹی وی دیکھیں انگلیش کے پر پروگام ہوتے ہیں اور اردو کے پر پروگام ہوتے ہیں انشاءاللہ کل ہمارے انجشن بھی ہے یہاں پر نو بجے ٹھیک آپ ٹی وی آن کر لیجئے گا اور کل ایک بجے ٹھیک جمعہ کے لیے آدھے گھنٹے کے خطبے ہوں گے دونوں وہ بھی آپ ٹی وی آن کر لیجئے گا لائپ پروگام آئے گا کل ہماری حوضر کی کلاس بھی آئے گی انشاءاللہ اور لذیب چار سے چھے تک آپ ٹی وی کو ضرور آن کیجئے گا اور کل ہم برکاتے اس میں آزم بھی کریں گے مغرب سے پہلے پہلے کل فریر کو انشاءاللہ اور سنڈے کو تین سے پانچ بجے تک بچوں کے نئے انگلیش میں ہم نے جشن رکھا ہے وہ بھی آپ واج فرمائیں چوبیس گھنٹے المیدی ٹی وی چلتا ہے آپ اس میں معاملت بھی فرمائیں جو اہل خیر ہے اس کا ہمارا تقریباً چھے سے سات ہزار کا بلز کا خرچہ ہے ہم میں سے کوئی بھی ہدیہ نہیں لیتا تمام بچے بھی شاگرد بھی میں بھی فی سبیلی اللہ ولنٹیرلی جوب کرتے ہیں اللہ آپ سب کو زندہ اور سلامت رکھے صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے تاکہ یہ امام مہری علیہ السلام کے نام پر قائم ہونے والا ٹی وی چینل دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں یہ تھے مختصر سے آمال جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہے جو کل کا دن ہے آج کی شب آنے والی اور کل کا دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھیں اور غسلے زیارت کریں بلکہ کوشش کریں تیرہ چودہ پندرہ کو بھی زیارت امام حسین پڑھیں شابان کے آمال کو پھر ارز کیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ ہو سلامت رکھے یہ جن ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا ان کے صدقے میں دعا کرتا ہوں اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ السلام کے صدقے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں حضرت قاسم علیہ السلام کے صدقے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے صدقے میں ان سات ہستیوں کے صدقے میں لیلت البراہت کے صدقے میں خود شعبان کے صدقے میں حضور پاک کا یہ مہینہ ہے حضور کے صدقے میں انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین علماء ربانیین عباد اللہ المخلصین والصالحین کے صدقے میں اللہ میرے اور آپ کے تمام عامال کو قبول کرے حاجتوں کو بورا کرے مشکلات کو رفع کرے ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے ہماری خود اصلاح فرمائے ہم سب کا خاتمہ علل خیر ہو اس شابان کے خوشیوں والے مہینے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے آل محمد کی خوشی میں خوشی کیجئے غمی میں غمی کیجئے تاکہ وفا کا حق ادا ہو اس لیے کہ مولا علی فرماتے تھے شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون علی فرحنا ویحزنون علی حزننا اور شابان میں درود کا سرد سے پڑھئے استغفار کا سرد سے پڑھئے نمازیں ساری بتا دی ہیں روزوں کا ثواب بھی عرض کر دیا ہے پندرہ شابان تک کے عامال بیان کر دی ہیں پندرہ کے عامال انشاءاللہ بعد میں بیان کیے جائیں گے ویسے پندرہ کو چھوڑ دیں تو تیس تک کے سارے عامال آج آگئے اب جو اگلا پروگرام آئے گا صلیت مستقیم کا اس میں ہم صرف لیلت البراہت کے بارے میں گفتگو کریں گے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے ہماری طرف سے ان ہستیوں کی ولادت خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی شب جو ابھی ایک ڈیرھ گھنٹے میں آنے والی ہے آپ سب کو مبارک بات قبول ہو اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی آنے والی شب ولادت اتفاق سے جیسے شب مولا پیدا ہوئے تھے وہ بھی شب جمعہ تھی اور آج بھی اتفاق سے شب جمعہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حوائج کو پورا فرمائے خاص طور پر سید صاحب جو تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے والدین وارد صاحب کو سید نور حسین شاہ کو سید شاہ علی شاہ ان کے دادہ کو خادم حسین شاہ کو شاہ اسوار علی شاہ کو اور ان کے بھائی علی اکبر سید علی اکبر کو جنت میں جگہ دے اور ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ان کی اولاد کے لئے ان کی بیگم صاحبہ کے لئے ان کے رشتہ داروں کے لئے اور تمام جو اس وقت موجود ہیں ہمارے سنٹر میں ایک سسٹر ہماری موجود ہیں جو لاہور سے تشریف لائی ہے اللہ ان کے لئے بھی آسانی پیدا فرمائے اور امریکہ میں ان کے لئے اچھا فیوچر مستقبل حفظ ایمان و حفظ تقویہ حفظ عزت و عبروں کے ساتھ نصیب فرمائے حافظ مبشر نظیر کو بھی اللہ بہت عزت دیں جنہوں نے یہ ٹرانسمیشنز پوری دنیا بھیجی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دس منٹ میں آپ سے ملکات درس فقہ کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جتنا ٹائم بچے گا آج ہم برکاتے اسم آزم پہ بھی پرورام چھوٹا سا کریں گے نہیں تو کل ضرور کریں گے اگر آج نہ ہو سکا آج مغرب کے بعد پرورام نہیں ہوگا کیونکہ دعائی کمہل ہوتی ہے بہت بہت شکریہ اپنے بہت خیار رکھئے گا کل انشاءاللہ جمعہ کے لئے ایک بجے جیشن کے لئے نو بجے اپنے ٹی ویز کو آن کر لیں اور شابان کے صدقے میں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعامل کیجئے مالی تعامل بھی کیجئے تاکہ ہمارا یہ کاروان آگے چلتا رہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا